آپ کے چوک کا بھی منظر دکھا دیئے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کیٹو اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرک ہیٹ کوارڈر ہسپتال اسطور میں یہاں پر آج یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں انہوں نے اپنی اوپی ڈیز بند کر دی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آج اسپتال کی کیا صورتحال ہے یہ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر عارف حسین جنرل سرجن میں ڈیامر اسطور ڈیویجن کا کوارڈنیٹر ہوں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ٹائم سے کچھ عرصے سے ہمارا ایک اشو چل رہا ہے 65 ایج جو ہے ریٹائرمنٹ کا پورے جی بی کے پیمے اور وائی ڈی اے آج دو گھنٹے کی علامتی ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں آٹھ سے لے کے گیارہ بجے تک اور اس کے بعد باقی امرجنسی اور وارڈ اور امرجنسی اوٹی وغیرہ ہماری فنکشنل لیں صورت اپیڈی میں دو گھنٹے کے لئے ہم سٹرائک کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پراپر کل لیں گے ہم نے اپنی اور ریولر روٹین کا ہم سٹارٹ کل لیں گے اپیڈی وغیرہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائے گا کہ اب آپ لوگوں کا اگلہ لاحے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیس اور رحمان وائی ڈی اے گلیت بلستان کا انفرمیشن سیکرٹری ہوں میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں کہ ہماری یہی کوشش تھی وائی ڈی اے کی پیشنٹ سفر نہ ہو اور اس مسئلے کا پرامن طریقے سے جمہوری طریقے سے اس کا حل نکالا جائے لیکن افسوس یہ کہ حکام بالا تک ہم نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی ان کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی لیکن جب ہماری بات کو نہیں سنا گیا نظرانداز کیا گیا تو ہم مجبوری کے طور پر ہم نے یہ پہلے سٹیپ لیا ہے ہمیں پتہ ہے کسے پیشنٹ سفر ہوں گے اور ہم نے یہ کالکولیشن کی ایک پیشنٹ زیادہ سفر نہ ہو ہم نے امرجنسی سرویسز کو کھلا رکھا ہے جسٹ اوپیڈیز کو تین گھنٹے کے لیے بند رکھ کے ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ انزامیاں خوش کے ناکھن لیں اور اس طرح کا جو سکسٹی فائی فیئرز کا ریٹائرمنٹ کا بل ہے جو گیر ضروری ہیں اقربہ پروری بنیاد پر مقصود افراد کو نوازنے کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس بل کو واپس نہیں لیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر آج کے اتجاج پورے گلگت بلدستان کے اندر ہو رہی ہے اور اس میں پوری نائنٹی نائن پرسن ڈاکٹر کمیونٹیز کے ساتھ تھے وائی ڈی اے پی ایم اے کا مشترکہ لائے عمل یہی ہے اور اس میں گنے چنے افراد جو اس بل سے مستفید ہو رہے ہیں وہ لوگ اور ان کے کچھ پپٹس اس کے مخالف ہیں اس اتجاج کے باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ نائنٹی نائن پرسنڈ ڈاکٹر کمیونٹی بلدستان کی اس بل کے خلاف نالا ہے اس کے خلاف اتجاج رکارٹ کرا رہی ہیں اگلہ لائے عمل آپ لوگوں کا کیا ہے اگلہ لائے عمل ہمارا جو ہے نا وائی ڈی اے پی ایم اے کی سینئر قیادت شپ بیٹھ کے تے کرے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیشنٹ سفر نہ ہو اگر مجبوری ہوئی تو وہ پھر دم آدم مست کلندر بھی ہوگا ہم گلگت بلدستان کے اندر پھر ایسا پروٹس کرائیں گے آج جس کا انیشیئیشن ایک ٹریلر ہے پھر وہ اتجاج تاریخی ہوگا اور اس سے پہلے اس طرح کا کوئی اتجاج رکارٹ نہیں کیا ہوگیا ناظرین آج ڈاکٹروں نے گلگت بلدستان بھر میں اپنی اتجاجی تحریک شروع کی ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ڈاکٹروں کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے جسے ساٹھ سال سے بڑا کے پینسٹھ سال کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے بس صورت دگر آنے والے دنوں میں ان کا اتجاج مزید شدت اختیار کر سکتا ہے جس سے یقینا گلگت بلدستان کے لوگ جو مریض ہیں پریشان حال لوگ ہوتے ہیں وہی متاثر ہوں گے حکومت کو چاہیے کہ وہ زیادہ شدت کے اتجاج سے پہلے پہلے اس مسئلے کا حل تلاش کرے عبد الرحمان بخاری گلگت